بات نہیں کہی فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنُوهُ وَإِلَّا وَحْيُنُّوهُ اللہ اندر میں انہوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم تارا آسمان تے ٹوٹتا بیکھی ہے بولو لمی ساری لکیر پہی دی اللہ اندر میں انہوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم اللہ یہ تارے دیا قسمہ کیوں کھا رہے ہیں تو قسم نہ بھی چکے ہوئے ہی آرڈر کر دے ہاں پھر بھی مان لے نہیں فرمایا گال بڑی یہاں میں اللہ اندر میں انہوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا میں رب قسم چکے آنا تُسھی گمراہ نہیں ہوگے جیڑا تھوڑا صاحبے تھوڑا مرشدے تھوڑا پیرے تھوڑا متائے تھوڑا رہبرے او دے پیچھے لگو گے او دی گال منو گے او دے آنکھے لگو گے میں رب قسم چکے آنا تُسھی گمراہ نہیں ہوگے اللہ او دی گال منیاں گمراہ کیوں نہیں ہونا فرمایا وَمَا يَنْتِكُ ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان حلائی میرا پیر جدو سڑا پیر جدو ہی بولے توہید دے موتی رولے سوڑا گل او دوں سی کردہ جدو ہندہ سی حکم الہی کائناچ کوئی ایسا لے آؤ اس واسطے او دی ہر بار جتھے نبی دی حدیث آ جائے پھر این ہی کہنا یہ حدیث میری اکل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا سنیے مثال حدیبیہ دا مقام واقعہ تو ہاں سنے ہیں جدو سے آبا پہنچے نا حدیبیہ دا مقام تے مکہ والے آگو کی کیے جی آہاں تو انہوں عمرہ نہیں کرن دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے بلائے فرمایا جا عمر جا کے انہوں نے سمجھا عمرہ انہوں نے میں جذباتی طبیعت مالکہ اللہ رسول میرا انہوں نے اٹھکڑک آگے چل دائے تے جے بندے کے گالے کی تھی تے بندہ ٹپائشن نحمیہ تے فیدہ کونی تو ہی عثمان نو پیجو عثمان بہت حلیم و طبعہ حسان حضرت عثمان نو پیجو حضرت عثمان گئے افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا آقا نے چودہ سو سے آبا نو کٹھیاں کی تھا آپ نے فرمایا میرے ہاتھیں بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لینڈ تو بغیر واپس دہبیہ تو مکہ چالی کلومیٹر ہے اگر میرے نبین علم غیب سی عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولیے اگر پتا سی کہ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں یہ کیوں انٹے کیا کہ اگر عثمان زندہ اے حد عثمان دا حد اے حسرہ نبی دا حد اتے ابو بکر عمر جو حنم جی جا سکتے ہیں ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہ دے ہاتھ ہے سادہ یہ سانو بڑے پیارے نالی آواز ہوں دیئے لقد رضی اللہ ان المؤمنین ایز یبایونک تحت الشجارتی فالی مماوی قلوبیم فانزل السکیمت علیم وَعَسَابَهُمْ فَتْحَنْ قَرِيبًا اتنوں بیعت ہو جاندی یہ مکہ پتا لگ جاند ہے کسی آبانِ مرمتے بیعت کر لئیے مشرک چلاک بھی اندہ ہے تیڈر پوک بھی اندہ ہے او نانے سہیل نامی آدمی نو پیچھے جا جا کے سلا کر کے آ خودہ بھی آدھا مقامیں سہیل ہوں دے تی آقا فرماندے نے سہیل کی میں آئے ہیں اے جی میں سلا دا پیغام لے کے آیا جگاندے پیر فرماندے نے داستیریاں شرائط کی نے آندہ جی پہلی شرطے ہوئے تُسیئے تھو واپس مدینے جاؤ تی اگلے سال پھر عمرہ کر نواستے آؤ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے ہن حضرت عمر فرمان لگے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے پر بولندی جور تو نہیں سی دجی شرط تری کی ہے وہ آندہ جی تجھی یہ ہے کہ تھوڑا بندہ ساڑھیا لاؤ گیا ہاں کون ہی جو دینا تھوڑا ساڑھیا لاؤ گیا ساڑا تھوڑیا لاؤ گیا تو انہوں اسے محقق بھی واپس کرنا پیڑا آقا فرماندے نے ٹھیک ہے عمرہ نے نے اس تو بھی اگے نگیس نیکر نے بولند ہی چور تھی شرائط تیع ہوئی یہاں سلا ہوگی انہوں کے علاوے تم ہی کار جدو انہیں سلا نامہ پڑے آندہ جی میں نہیں سین کرنے فرمایا کیا ہوں ساریاں تیریاں منیاں نے اپنی تے منوائی کہ تو کیوں نہیں سین آندہ جی اتے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اگلی گالے سے مشرق دی سنیا جی آندہ جی اتے رسول اللہ علیہ اگر تھوانو اسی رسول اللہ مان لئیے لگتا بانا پھر سانو تھوانی اتباع کرنی پہ گی یعنی کہ مشرق نبقت ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا کہ دے پیچھے چلنا پہنے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی مننی جاندہ ہے تے نبی دی نافرمانی بھی کری جاندہ ہے یہ رسول اللہ بھی مننی جاندہ ہے تے سویرے اٹھ کے اگر دھاڑی نامن آئے تے انہوں سکون نہیں ہوں گا انہوں جاندہ ہے میں کلمہ پڑھنا نبی رسول اللہ چو ماندے جنہیں نبی نو رسول اللہ منی ہے گالے سوڑ لو انہیں پیغمبر دی گالوی منی ہے تے جنہیں نبی دے آنکھیں نہیں لگیا نبی دی گالو نہیں منی حدیث تے عمل نہیں کیتا انہیں پیغمبر نو رسول اللہ منی ہے ہی نہیں جالدی سمجھ آ رہی تھے یہ ہونا آقا فرماندے نے علی اٹھو مٹا دے یار محمد رسول اللہ علی آندنے جی میرا آتھ کٹیا جا سکتا ہے میں نہیں یہ مٹھا رہا آقا نے اتے لکیر پھیر دیتی سلا ہو گئی حضرت عمر اٹھے ستے ابو بکر دے خیمے دے اندر ابو بکر کو سلا دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے ساریاں انہ دیا منیاں نے اپنی منوائی نہیں تہاں دو میں جنہیں رالکھی اللہ دی نبی نا گالتے کری ہے ابو بکر آندے نے عمر میں گال نہیں کرنی تو آپ ہی کر لے کیوں دوسری کیوں نہیں کرنی فرمایا ہوا رسول اللہ خوکین اللہ دے رسول نے عمر میری جرت نہیں عمر دلیر آدمی سے اٹھے سدھے رسول اللہ دے خیمے اللہ رسول ہسی آکتے ہیں فرمایا جی آکتے ہیں کافر نے وہ باطلتے ہیں اچھا انہا ہی لاردے مار جو یہ کتے جان گے فرمایا جہنم چھو ہوں کتے جان گے جہنم چھے تے پھر ایڈی لیف کے سلا کرن دی لوڑ کا دی سی حال دی سمجھ آئی جی عمر آدمی جی ایڈی لیف کے پھر سلا کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرما دے نے عمر انی رسول اللہ میں اللہ دا عمر آندے نے ادھر جاننا ہوا رسول اللہ ایدھر اونا انی رسول اللہ تے نالی آقا فرما دے نے عمر کان کھول کے سن لے یہ سلا میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں ارش والے دی مرضی نہ کیتی یہ حضرت عمر کہیں دے نے جگان دے پیر نے جدوں عرش والے دانا لے ہے میں کیا عمر تمہارے آگے آئیں میرے پیرہ تھلیں او زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ کو جاندہ ہے حضرت عمر فروق آندے نے میں زندگی جی نہ پریشان نہیں ہویا جی نہ میں ہن پریشان ہویا میں کیا عمر تو کبیرہ گناہ کر بیٹھے ہیں جیڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنیاں کے آستے رائے پیش کر دا رہے ہیں حضرت عمر آندے نے اس گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگ آچی سالے ہے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے جیڑا حدیث دے سامنے میں اپنی کیا عاستے رائے نو پیش کر دا رہے ہیں اے ہی میرا مسئلہ کے اگر نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی کیا عاستے رائے دا مول کوئی نہیں آج پیغمبر دی حدیث دے سامنے کسے معلوی مفتی امام دی کہ عاستے رائے دا ملکی میں پہن دیاں اے ہی مسئلہ کے لے حدیث جے اے ہی میرا منحجے اے ہی میرا اعلانے اے ہی میرا پیغامے جتے نبی دی حدیث آ جائے وہ تھے عمر دا فتوہ نہیں چل دا میں کسے معلوی دی فکا کی میں چلن دیاں کسے معلوی دا فتوہ کی میں چلن دیاں حضرت عمر دی عدالت لگیئے کون والا آئے اے عورت نو لے کے آئے انہیں فرمایا کی ہوئے جی اس عورت نو بدکاری کر لئیئے اے حیب پاگلے حضرت عمر نے فتوہ دیتا ہے جاکے نو پتھر مار کے رجم کر دیو اس عورت نو رجم لگینے کرن سامنے حضرت علی اوڑ پہ چار دینے حضرت علی آن دینے کی لگیئے کرن اے اس عورت نو سنسار لگیاں کرن رجم لگیاں کرن حد قائم فرمایا کیوں انہیں بدکاری کیتی ہے حضرت علی آن دینے اے عورت پاگلے پاگلتے حد قائم نہیں ہوں دی اے نو کیوں لگے او مارن وہ آن دینے جی امیر المومنین عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے علی آن دینے عمر دا فتوہ وے کھاں کے محمد دی حدیث وے کھاں محمد دی حدیث وے کھاں سہر جاؤ ٹھہر جاؤ منہو عمر نہ پیلو گالکار لیندے ہو اجے انہوں کجناک ہے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی وہ سورت نور جم کرندہ فیصلہ تشیدی تا جی میں دیتا ہے فرمایا نبیدی عدیث روفی القلم انیس سلحاس عمر تین بندے ایسے نے جنا تو اللہ نے اپنی قلم نو چوک لے ہے ایک سبیو حتیب لگا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دیتے حد قائم نہیں اندھی کے بالک ہو جائے تو جاننا ایمو حتی استعی کا زہا ستہ بندہ جیڑ ہے خواب چھ بڑے بڑے گناہ کر دے او دیتے حد قائم نہیں اندھی کے بیدار ہو جائے بچہ بالک ہو جائے بچے تو اللہ نے قلم نو چوک لے ہے ستے بندے تو ہی اللہ نے قلم نو تیتی جال مجنون حتی یفیق اوے عمر خطاب دیا بیٹیا اللہ نے پاگل تو بھی قلم نو چوک لے ہیں حضرت عمر نے حدیث سنیئے تے اکھا چوانسو آگے تے کیا اندھی نے اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر آج علی نہ ہندہ عمر حلاک ہو گیا سی اللہ حلق عمر